25 تاریخ کو الیکشن ہوا اس سے جو related issues ہیں جہاں کوئی controversy ہے جہاں کوئی کمی کوتائی ہے اس کے اوپر بھی ان کی یہ offer ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں پارلیمنٹ میں آنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر مسائل کا حل ہوگا اس کو ہم نے appreciate بھی کیا ہے پی ٹی آئے اور اپوزیشن میں پہلا بازابطہ رابطہ تحریک انصاف حکومتی امور مشافرت سے چلانے کی خواہش مند الیکشن سے متعلق تحفظات پر بھی بات کرنے کی پیش کش تحریک انصاف کے وفد نے آیاز صادق سے ملاقات میں آگاہ کر دیا ایم ایم میں سمیت سب سے working relationship چاہتے ہیں نامزد سپیکر اسود قیسلر کی گفتگو خواد چودری کی آج شام خرچی شاہ سے بھی ملاقات کا انکان جہانگیر ترین اور علیم خان کی چودری برادران سے ملاقات وزیر علیہ کے نام سمیت سوبے کی سیاست پر تفصیلی گفتگو چودہ اگست کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے پر بھی تبادلہ خیال پنجاب کو بہتر نظام دیں گے اور اداروں کو مضبوط کریں گے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس ملکی جمہوری تاریخ میں کل ایک اور اہم دن نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس کل ہوگا نومنتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے سندھ کے پی اور بلوچستان اسمبلیوں کے اجلاس بھی کل طلب ایک سے زائد حلقوں سے فاتح ارکان کے لیے اضافی سیٹیں چھوڑنے کا آج آخری روز مرکز میں پی ٹی آئی ایک سو اٹھاون سیٹوں کے ساتھ پہلے نون لیگ کے بیاس سیٹ اور پیپلز پارٹی کے ترپن ارکان سعودی فرما رواز شاہ سلمان کی انتخابات میں کامیابی پار عمران خان کو مبارک بات پاکستانی عوام اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی بھی چیرمین ترک انصاف کے لیے نیک خواہشات کا اضافہ نفجود سنگھ سندھو ایک بار پھر کپتان کی صلاحیتوں کے محترف ایک سیٹ سے شروع کرنے والے عمران خان اب وزیراعظم ہوں گے امید ہے اب پاک بھارت تعلقات بہتر ہوں گے بھارتی سیاست دان کی گفتگو تقریب حل برداری میں شرکت اعزاز قرار اڈیالا کے قیدی کیپٹن ریٹائر سفتر کا پیمز اسپتال میں چوتھا روز خون کے نمونوں کی تشخیص میں کوئی پیچیدگی نہیں شوگر کلسٹرول بھی نعمل ہے میڈیکل بورڈ نے ٹیسٹوں کی ریپورٹ کلیر قرار دے دی لیگی رہنما کو دو روز میں واپس جیل منتقل کرنے کا امکان شہر قائد میں تھوڑی سی بارس زہمت بن گئی نو گھنٹے گزر گئے بیشتر علاقوں میں بجلی نہ آئی لانڈی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، ڈیفنس، نازم آباد، کلیفٹن اب بھی بجلی سے محروم بجلی کی بند سے تنگ شہریوں نے موسم انجوائے کرنے فیملی کے ہمراہ ساحل سمندر پر ڈیرے ڈال باکمال لوگوں کی ایک اور لا جواب سرویس پی آئیے کی خصوصی حج پروار ستر آزمین کو چھوڑ کر روانہ ہو گئی خواتین اور بزرگ شامل گم گنجائش کے باعث روانہ نہ ہو سکے رات دس بجے روانہ کیا جائے گا ترجمان کا موقع فیصل آباد میں پولس فائرنگ سے دو دوستوں کی ہلاکت ایک اور کانسٹیبل پھکڑا گیا تعداد چار ہو گئی ملزمان نے گولی چلانے کا الزام ایک دوسرے پر ڈال دیا ہے انگوائری ٹیم کو اہلکاروں پر فائرنگ کا بھی کوئی ثبوت نہ ملا کراچی میٹرک بورڈ کے نتائج کا اعلان لڑکیاں پھر بازی لے گئیں پہلی دونوں پوزیشنز تالبات کے نام کامیابی کا تراسب تریسٹھ فیصد رہا ایک لاکھ انسٹھ ہزار طلبہ نے امتحانات میں حصہ لیا پوزیشن ہولڈرز تالبات اور والدین خوشی سے سرشار زلحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق چاند کی پیدائش ہو چکی نظر آنے کے روشن امکانات ہیں چاند نظر آیا تو عید الازحہ 22 آگست بروز بودھ ہوگی سعودی عرب میں آج جکم زلحج حج کا رکن عظم وقوف عرفات 20 آگست کو ادا کیا جائے گا موسیقی اتوار کی چھٹی مویشی منڈی میں گزرنے لگی پڑوں کے ساتھ بچہ پارٹی بھی پور جو شکیڈل مارکٹس میں جانوروں کی خرید و فروف اروج پر رش بڑھتے ہی بیوپاریوں کی نخرے بھی آسمان پر پہنچ گئے سستے جانوروں کی تلاش شہریوں کے لیے مشن امپاسپل ہو گیا پاک وطن کا یومِ آزادی منانے کے لیے ہر کسی کا انداز جدہ گانا فیصلہ باد درالعمان میں خواتین کا ملی نغمے گا کر خوشی کا اظہار ایک بھی کاتا بکر میں شہری نے پانچ سو فر طویل اور پچاس فر چوڑا قومی پرچم تیار کر لیا کراچی کے نوجوانوں نے اپنی بائکس کو سب زہرالی پرچم کے رنگ میں رنگ لیا پاکستان ہماری آن ہماری شان وطن سے محبت کے اظہار کے لیے نائنٹی ٹو نیوز ہر دم آپ کے خوشیوں میں شریک جشن ازادی کی تیاریاں کریں اور اپنی خوشیاں سب کے ساتھ شیئر کریں تصاویر بھیجیں سکرین پر موجود نمبر پر ناسا کا سورج کی سطح پر تحقیقہ مشن پارکر خلا میں روانہ کر دیا گیا سولر پروب فلوریڈا سے چھوڑا گیا گزشتہ روز تقنیقی خرابی کے باعث سیٹلائٹ کی روانگی روکی گئی تھی چنیوز کا اسمان رات کے اندھیرے میں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا سمر فیسٹیول کے اختتام پر حیرت انگیز آتش بازی پینتالیس منٹ تک جاری رہنے والا دل فریب مظاہرہ ہزاروں افراد نے دیکھا تحریک انصاف کے وفقی آیاز صادق سے ملاقات پی ٹی آئی حکومتی امور آپوزیشن کے ساتھ مشاورت سے چلانے کی خواہش مند ہے آیاز صادق نے الیکشن سے متعلق تحفظات سے آگاہ کر دیا ملاقات کے بعد آیاز صادق کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ان تخواہ سے متعلق تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے تخواہ چودری بولے حکومت اور آپوزیشن کے ساتھ نا چلنے سے نظام نہیں چلے گا میڈیا سے گفتگو میں وہ کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں نیشنل سیملی کے معاملات ہوں گے اس میں وہ ایشوز جس طرح کے الیکشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں جس طرح کے اور جو یہ پچس تاریخ کو الیکشن ہوا اس سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں جہاں کوئی کانٹروورسی ہے جہاں کوئی کمی کتائی ہے اس کے اوپر بھی ان کی یہ آفر ہے کہ ہم پیٹ کے بات کرنے کو تیار ہیں پوزیشن کی جو تحفظات ہیں نہ صرف یہ کہ ان کو سنا جائے گا اس سے پہلے عمران قان صاحب اپنی جو تقریر انہوں نے کی تھی اس میں یہ واضح کیا تھا کہ جو بھی الیکشن سے متعلق تحفظات ہیں وہ ہم دور کریں گے نمبر جو پوزیشن کا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے اور جب تک پوزیشن اور حکومت تمام معاملات کے اوپر ایک دوسرے کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے بہت سارے معاملات کے اوپر تو نظام آگے بڑے گا نہیں پارلیمنٹ میں آنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر مسائل کا حل ہوگا اس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا ہے اور انہی معاملات کو اب ہم آگے بڑھائیں گے اور باقی جو پارٹیز ہیں ایون ایم ایم اے کو بھی ہم یہ چاہتے ہیں متحدہ مجلس حمل اور باقی جو جمعاتے ہیں ان کو بھی ہم چاہیں گے کہ ان کو ہم ساتھ لے کے انشاءاللہ آگے چل سکے تحریک انصاف کا وافس کی پیپل پرویز زلاحی سے ملاقات ہوئی پنجاب میں حکومتی امور سے متعلق مشاورت ہوئی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں جہانگیر ترین کی شہباز شریف پر شدید تنقید اور کہا کہ شہباز شریف اپنی غلط پولیسیوں کے باعث عوام کو ڈلیوری نہیں کر سکے شہباز شریف نے اداروں کو کمزور کیا پولیس سمیت تمام شعبوں میں ریفارمز لے کر آئیں گے کاف لیگ سے مل کر بہتر کام کریں گے پنجاب کا ایک نیا دور شروع ہوگا مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو بھی دکھاتے ہیں علاقے فضل سے ہمارے نمبر دونوں کے ملاقی اس وقت ایسے ہیں کہ واضح برطری حاصل ہے ہمیں پجاب میں اور اس الیکشن کے بعد پہلے سپیکر کی الیکشن پھر انشاءاللہ چیف منسٹر کی الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان دیلیکن صاف ایک پارٹنرشپ سے صوبے کو چلائیں گے ہمارے ارادے ہیں کہ جو شہباز شریف نے اس صوبے کا حال خراب کیا ہے جو شہباز شریف کی غلط پالیشیوں کی وجہ سے ڈیلیوری نہیں ہوئی عوام تک نہیں پہنچی جو ان کے اس وقت پولیس اور باقی تمام شعبے جو ہیں ان کو ہمیں ریفارم کرنا ہے تاکہ عوام پر ظلم نہ ہو عوام کے لیے بہتری ہو دس سالوں میں شہباز شریف نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا مسلم لیقاف کے رہنما پرویز اللہی کا کہنا ہے شہباز شریف نے شیخ چلی کی طرح بنصوبے بنائے جو دیر پا نہیں تھے شہباز شریف نے کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جو برباد نہ کیا ہو ہم وہ قانون سازی کریں گے جو صوبے اور عوام کے مفاد میں ہوگی مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھئے شہباز شریف صاحب نے جو بیڑا غرق کیا اس صوبے کا وہ اکثر پریس کانفرنسز میں سارے ہم کہتے رہے ہیں اور کوئی ایسا شعبہ نہیں کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جو انہوں نے برباد نہیں کر دیا ایسے ایسے منصوبے بنائے ہیں شیخ چلی کی طرح کہ وہ سسٹینبل بھی نہیں ہیں اور عام آدمی ہیں اور غریب آدمی ہیں ان کی نظر میں ہیں تو آدمی ہیں اور انسانیت ہے ہی نہیں تو ملاقاتوں کے بعد پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے سعودی عرب کے فرما رواہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی انتخابات میں کامیابی پر عمران خان کو مبارک بات عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے بھی جیت پر عمران خان کو مبارک بات پیش کی ہے ملکی رہنما مبارک بات پیش کر رہے ہیں عمران خان کو اور اب سعودی عرب کے فرما رواہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی انتخابات پر کامیابی پر عمران خان کو مبارک باد عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے بھی جیت پر عمران خان کو مبارک باد پیش کی ہے بھارتی سیاستدان مشہور ٹیلویین شخصیت اور سابق بھارتی کرکٹر نو جو سنگھ صدھو نے ایک بار پھر عمران خان کی تعریفوں کے پل باندیے ہیں کہتے ہیں انہیں عمران خان کی زبان پر بھروسہ ہے انہوں نے مزید کیا کہا اس ریپورٹ میں جانی ہے سابق بھارتی کرکٹر اور بھارتی سیاستدان نے ایک بار پھر عمران خان کی تعریف کر دی بھارتی میڈیا کو انٹیویو میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں عمران خان کی زبان پر بھروسہ ہے عمران خان کے وزیراعظم بننے سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے ان کی زبان سے نکلا ہوا شبد جو ہے مجھے اس پر بھروسہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایک قدم چلو میں دو قدم ہوں گا اور میں امن امن چاہتا ہوں نوجود سنگھ صدھو کا کہنا تھا کہ عمران خان نے انہیں فان پر بزاتے خود اپنی تقریب حلف پرداری میں شرکت کی دعوت دی اور اس دعوتنامے کا ملنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ کم سے شروع کیا ہے چاہے وہ کرکٹ ہو یا سیاست نوجود سنگھ صدھو کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ایک سیٹ سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا اور اب وہ وزیر آزم بننے جا رہے ہیں اسے قبل بھی نوجود سنگھ صدھو میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کی تعریف کر چکے ہیں جس کے بعد بھارتی میڈیا کی جانب سے ان پر شدید تنقید کی جا رہی تھی یہاں تک کہ انتہا پسندوں نے انہیں غدار تک قرار دے دیا تھا اور اب آپ کو اہم خبر دیتے ہیں کہ عارف الوی کو صدرِ مملکت بنای جانے پر غور کیا جا رہا ہے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں چونکہ نئی قابینا بنای جانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے نام آیا ہے صدرِ مملکت بنانے پر غور کیا جا رہا ہے عارف الوی کو اسی پر بات کریں گے چاند نواب ہمارے ساتھ موجود ہیں چاند بتائے گا صدرِ مملکت کے لیے عارف الوی کا نام سامنے آ رہا ہے ہے دو ہزار تیرہ میں اہنے دو سو پچاس سے قومی اسمبلی کے رکن منتقب ہوئے تھے اور دو ہزارہ اٹھارہ میں اہنے دو سو سیتانیس سے قومی اسمبلی کے منتقب ہوئے ہیں آج بتا پہ چلو کہ تحریک انصاف کے ذرائقہ کہنا ہے کہ کبھی امکان ہے کہ داکہ عارف علوی کو فرس پرائی کی ہے صدر مملکت کے لیے نامداز کرنے کے لیے جس کا فیصلہ جو بھی گھنٹے میں کر دیا جائے گا تحریک انصاف کے ذرائقہ کہنا ہے کہ عارف علوی عمران خان کے باہتباس آتی ہے جس طرح عمران اسپاہل کو جو ہے گورنر بنایا ہے اسی طرح داکٹر عارف علوی کو صدر مملکت کے لیے کافی حضرت جو ہے ساتھ اعتباس کیا ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے اسی عمران خان کے باہتباس آتی ہے اور ان کا ہی نام کا پرائی کیس ہے کہ اگر صدر مملکت بنایا جائے گا تو عارف علوی سب سے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں جی سحید عارف علوی کو مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے چاندوہ بتائے گا اس عارف علوی کو نامزد کیا گیا ہے کیا توسیق بھی کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی نے اس کی یہاں بالکل تقریباً ان کا نام جو ہے آہ سلیہ کیا ہے عمران خان نے بھی اس کی توسیق کی گئی ہے لیکن ابھی باز آفتہ اعلان باقی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے بنی گالا کے ذرائع کے مطابق کہ عارف علوی جو ہے وہ باعتبر ساتھیوں میں ہیں اس لیے صدر مملکت انہی کو بنایا جائے گا کیونکہ جانگیز درین چاہ محمد قریشی اور دیگر جو تاپ لیڈر ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ عارف علوی جو ہے وہ عمران خان کو تحریک انصاف کے پرانے ساتھی ہیں اس لیے ان کو ڈک آریف علوی کو ہی جو ہے وہ صدر مملکت بنانے پر غور کیا جا رہا ہے چاند نباب آپ نے ہم اپ ڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کی قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق شہباز شلیف کی صدارت میں اجلاس تارک فضل چودری کی رہائشگاہ پر ہوگا اجلاس میں وفاق میں حکومت شازی کے حوالے سے امور زیر بحث آئیں گے میا شاہد ندیم ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں میا شاہد اس کے علاوہ اور کیا بات ہوگی اس اجلاس میں جی دیکھیں کل ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ نون لیگ نے اپنی جو قومی اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس نون لیگی رہنما تارک فضل چودری کے گھر اسلامباز میں طلب کیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ وفاق میں حکومت شازی پر غور کیا جائے گا اب مدیدہ پوزیشن کی جانب سے شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیراعظم کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے اور شہباز شریف جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے عمران خان کے مقابلے پہ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ تحریک انصاف کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہے تو ان کے جیتنے کے تو شہباز شریف کے چانسز بلکل نہیں ہیں اس لیے جو ہے اپوزیشن لیڈر جو کیونکہ نون لیگ کی پوزیشن پنجاب اسمبلی میں سب سے زیادہ بہتر ہے اور ان کی سیٹیں جو ہے وہ پتیدہ اپوزیشن میں سب سے زیادہ ہیں تو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اس کے طور پر سامنے آئیں گے انہوں نے اپنی دو سبائی نشستیں بھی چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہوا ہے اس حوالے سے جب ہماری نون لیگی جرائے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ کیسے جو ہے وہ چھیک ہے میاں شاہد ندیم آپ کا بہت شکریہ وقت کم مقابلہ سخت بکرا لیں یا نہ لیں اسی پر مزید آپ کو بھی بتائیں گے لیکن پی آئی اے انتظامیہ نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا ہے آزمین حج کے لیے بڑے تیارے میں بوکنگ اور چھوٹا تیارہ سعودی عرب روانہ کر دیا احرام باندے پچاس سے زائد آزمین حج کو کراچی ائرپورٹ پر ہی چھوڑ دیا گیا آزمین حج میں خاتین بچے اور بزرگ بھی شامل ہے ریحان حج میں ریپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے باکمال لوگ لا جواب سرویس پی آئی اے انتظامیہ کا انوخہ کارنامہ ذرائع کے مطابق پچاس سے زائد آزمین حج کو ائرپورٹ پر ہی چھوڑ کر پرواہ سعودی عرب روانہ کر دی گئی آزمین حج کے لیے بوکنگ بڑے تیارے کی کی گئی تھی لیکن بڑا تیارہ دسیاب نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا تیارہ سعودی عرب روانہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے پچاس سے زائد آزمین حج حجاز مقدس روانہ نہ ہو سکے صبح صویرے ائرپورٹ پر پہنچنے والے آزمین حج احرام باندھے ائرپورٹ پر موجود ہیں مسافروں میں خواتین بزرگ اور بچے بھی شامل ہیں ذرائع کے مطابق پی آئی اے انتظامیہ کی حرکت پر مسافروں نے شدید احجاج کیا ذرائع کے مطابق مسافروں کو آج شب پی کے سیون سعودی عرب روانہ کیا جائے گا ریان آشمین 92 نیوز کراچی موسیقی